السلام علیکم دوستو میں ہوں تیمور اور آج کا جو میں ٹوفک لے کر آئے ہوں وہ ہے ای ای ایم ٹی اب اس کی میں پہلے ڈیٹیل میں بتاؤں گا کہ اس کی حسٹری کیا دی ہے اور یہ ای 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 سٹینڈ کس لیے کرتا ہے تو یہ بیسیکلی دو برانچز کا نیم ہے پہلے اگر میں اس کی جو ہے وہ سٹینڈنگ کو بتاؤں یہ ای 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 کس کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ کس کے لیے سٹینڈ کرتی ہے تو یہ دو برانچیز ایفلکس کے جن پر یہ بیس کرتی ہے جنہیں ہم کہتے ہیں الیکٹرو ڈائنامکس اینڈ مگنیٹو سٹیٹک تھیری تو یہ بیسیکلی تو ان دونوں پر بیس کرتی ہے اب اگر ان دونوں کو میں جو ہے وہ ڈیفرینٹلی طور پر اس کو بیان کرنا چاہوں تو دیکھیں الیکٹرو سٹیٹکس کا مطلب کیا ہوتا ہے اور مگنیٹو سٹیٹکس کا مطلب کیا ہوتا ہے تو اس میں اگر میں پہلے یہ آؤں الیکٹرو سٹیٹکس پہ آتے ہیں تو الیکٹرو کا مطلب کیا ہوا کہ چارج یعنی الیکٹرو سے مراد ہوئی چارج یعنی سٹیٹک مین ایڈ ریسٹ ہے سو الیکٹرو سٹیٹک مین سٹیٹی اپنی چارجیز ایڈ ریسٹ ہے سیمیلرلی اگر میں دوسری والی کی بات کروں تو اس میں مگنیٹو سٹیٹکس ہے تو مگنیٹو سٹیٹکس سے مراد یہ ہوا مگنیٹو سے مراد مگنیٹ انڈ سٹیٹک مین ایڈ ریسٹ سو چارجیز ان موشن اس کو ہم جو ہے وہ سٹیڈی کرتے ہیں مگنیٹو سٹیٹک یعنی مگنیٹو سٹیٹک سے مراد یہ ہے کہ یہ اس کا مگنیٹک فیلڈ جو ہے وہ کانسٹینٹ ہے لیکٹرو سٹیٹک سے کیا مراد ہی کہ اس کا الیکٹرک فیلڈ کانسٹینٹ ہے یعنی جب چارج ریسٹ کی حالت میں ہوگا تب دیفنیٹل جب ہمارے پاس کوئی چارج ہے تو اس کی ارد کی کوئی نہ کوئی الیکٹرک فیلڈ ہے لیکن اگر چارج ریسٹ پہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی گرد جو الیکٹرک فیلڈ ہے وہ سٹیٹک ہے کانسٹینٹ ہے سیم اسی طرح مگنیٹو سٹیٹک ہے ہمیں پتہ ہے مگنیٹک فیلڈ دو طرح سے پروڈیوس کیا جا سکتا ہے ایک تو ہم الیکٹرونز کی موشن سے پروڈیوس کر سکتے ہیں یعنی ہمارے پاس اگر چارجز موو کر رہے ہوں گے تب جو ہے وہ مگنیٹک فیلڈ پروڈیوس ہو سکتا ہے یا پھر دوسری اس وجہ سے پروڈیوس ہو سکتا ہے کہ اگر ہمارے پاس جو ہے وہ مگنیٹ ہو تب جو ہے وہ پروڈیوس ہو سکتا ہے تو مگنیٹو سٹیٹک سے مراد یہ ہے کہ مگنیٹک فیلڈ ہمارے پاس جو ہے وہ کانسٹینٹ ہونا چاہیے تو ان دونوں کی سٹڈی کو ہم جو ہے وہ کہتے ہیں ای ایم ٹی تھیری یعنی الیکٹرو ڈائنمکس اور مگنیٹو سٹیٹک تھیری تو اب چلتے ہیں ہم اس میں الیکٹرو سٹیٹک کو تو میں لیو کر دیتا ہوں جبکہ دوسری جو برانچیز ہے ہمارے پاس یہ والی مگنیٹو سٹیٹک اس پر تھوڑی سی بات کرتے ہیں تو اس کی ہسٹری میں اگر میں بتاؤں تو ہمیں پتہ ہے چلیں پہلے تو یہ بات ہوگی کہ مگنیٹو سٹیٹک جو اس سے مراد ہوئی کہ مگنیٹک فیلد کانسٹینٹ ہے اگر مگنیٹک فیلد کانسٹینٹ ہے جو میکس بیل نے پروو کیا ہوا تھا وہ یہ تھا کہ change in electric field produces magnetic field یعنی کہ electric field change ہوگا تو magnetic field produce ہوگا اور magnetic field change ہوگا تو electric field produce ہوگا اب مگنیٹو سٹیٹک سے مراد یہ ہے کہ that means that there is no change in magnetic field so there is no production of electric field اب اس کے اگر ہسٹری پہ چلتے ہیں تو ہسٹری میں دیکھیں اوریسٹیڈ نے سب سے پہلے کیا تھا کہ جب کرنٹ کسی وائر میں سے پاس آن ہوتا ہے سب سے پہلے جو مگنیٹو سٹیٹک کی ہسٹری ہے اس میں سب سے پہلا جو رول تھا وہ اوریسٹیڈ کا تھا اس نے کہا تھا کہ ہمارے پاس اگر ایک وائر ہو تو اس میں سے کرنٹ پاس ہو رہا ہو یعنی یہ مگنیٹک ایفیکٹ آف کرنٹ اس نے بتایا تھا اس کے ریلیٹڈ تو اس میں اس نے بتایا تھا اگر ہمارے پاس وائر ہو اس میں سے کرنٹ پاس ہو رہا ہو تو اس کی گرد مگنیٹک فیلڈ پروڈیوس ہو جاتا ہے اب یہ والی بہت بڑی ڈسکوری تھی یہ پہلی ڈسکوری تھی اس کے فورن ہی بعد فیرڈے نے سوچا کہ اگر الیکٹری کرنٹ کی وجہ سے مگنیٹک فیلڈ پروڈیوس ہو سکتا ہے تو دیر مست بی ایک انورس ایفیکٹ یعنی اس کا کوئی اولٹ ایفیکٹ بھی ہونا چاہیے یعنی کرنٹ کی وجہ سے اگر مگنیٹک فیلڈ پروڈیوس ہو تو مگنیٹک فیلڈ کی وجہ سے کرنٹ بھی پروڈیوس ہونا چاہیے اور اس نے اسی پہ جو ہے وہ ایک ایکسپیرمنٹ کیا تھا اس میں اس نے دو کوئیلز لی تھی ایک کوئیل میں اس نے جو ہے وہ کرنٹ کو جو ہے وہ پیدا کرنٹ دیا تھا یعنی کہ انپوٹ سورس کو دی تھی تو ایک کوئیل میں جب ہی کرنٹ فلو کیا تو اس کے ساتھ جو دوسری کوئیل تھی جو اس کے ساتھ اسوسی اٹڈ تھی لیکن تھوڑے سے فاصلے پار تھی تو اس میں اس نے دیکھا کہ جو ہے وہ مگنیٹک فیلڈ پروڈیوس ہو گیا اور اس مگنیٹک فیلڈ کی وجہ سے آگے اس میں جو ہے وہ کرنٹ فلو کرنا شیروع کر دیا ہے تو یہ فیرڈے کا لا تھا جسے ہم فیرڈے لا اف الیکٹرو مگنیٹک انڈکشن کہتے ہیں تو یہ فیرڈے نے یہ تو پروو کر دیا کہ جو ہے وہ مگنیٹک فیلڈ کی وجہ سے کرنٹ پیدا ہوتا ہے اور کرنٹ کی وجہ سے مگنیٹک فیلڈ پیدا ہوتا ہے اس کے بعد جو ہے وہ میکسویل آتا ہے جو میکسویل نے بہت بڑا رول جو ہے وہ اس میں پلے کیا تھا جس میں اس نے کہا تھا کہ چینج ان الیکٹرک فیلڈ پروڈیوز اس میگنیٹک فیلڈ یعنی اس نے ویوز والا کنسپٹ دیا تھا کہ چونکہ الیکٹرک فیلڈ میں چینج ہوتا ہے وہ میگنیٹک فیلڈ پروڈیوز کرتا ہے اور میگنیٹک فیلڈ میں جو چینج ہوتا ہے وہ الیکٹرک فیلڈ پروڈیوز کرتا ہے لیکن یہ دونوں فیلڈ جب ٹریول کرتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کے شنہ بشنہ ٹریول کرتے ہیں یعنی یہ ایک چینج ہوگا تو دوسرا پروڈیوس ہو جائے گا دوسرا پروڈیوس چینج ہوگا تو آگے جو ہے وہ الیکٹری فیلڈ پروڈیوس ہوگا یعنی یہ دونوں سائملٹینیس لی ایک چینج ہوگا دوسرا پروڈیوس ہوتا جائے گا دوسرا چینج ہوگا تو پہلے والا پروڈیوس ہوتا جائے گا اس طرح سے یہ ایک ویو کی فارم میں جو ہے وہ ٹریول کرتے رہیں گے اور انرجی کو ایک جگہ سے دوسرے جگہ جو ہے وہ پروپیگیٹ کرتے رہیں گے تو یہ بس ان دنوں کی ہیسٹری تھی آج کے ٹوپک میں ہے تو اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ